رنکو اور آرتی جو میرے محلے میں رہتی ہے اس کا نام آرتی ہے وہ کچھ دنوں سے بہت پریشان رہتی ہے اور اس کی پریشانی کی بجے اس کا بوائی فرنڈ ہے جس کا نام رنکو ہے اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے چلیے پھر آپ لوگوں کو آرتی اور رنکو کے بارے میں سرو سے بتاتا ہوں رنکو گرو نانک اکیڈمی میں پڑھتا تھا مجھے کی بات یہ ہے کہ آرتی بھی اسی سکول میں پڑھتی تھی دونوں ایک ہی کلاس میں تھے رنکو پڑھنے میں بہت ہی اچھا اور ہونہار لڑکا تھا اس لیے اس پر لڑکیاں مرتی تھی لیکن آرتی ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی کیونکہ وہ پڑھ اپنی پڑھائی سے ہی مطلب رکھتی تھی ایک دن کی بات ہے آرتی نے دیکھا کہ رنکو ایک ٹک اسی کو ہی دیکھا جا رہا تھا جسے دیکھ کر آرتی آسچہ جہ چکیت رہ گئی آرتی کو یہ ایک سپنا لگ رہا تھا جب یہ بات بہت دنوں تک چلا تب آرتی کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی سپنا نہیں حقیقت ہے سرو سرو میں آرتی کے من میں بہت عجیب گریب خیال آتے تھے پھر دیرے دیرے اچھا لگنے لگا اس کے بعد آرتی کے جندگی بدلنے لگی رنکو کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے آپ پر جادہ دھیان دینے لگی ہمیشہ سر سور کر رہنے لگی ایک دن رنکو کے من میں خیال آیا کہ کیوں نہ آرتی سے بات کیا جائے جب آرتی کالیج سے نکل کر گھر کی اور جانے لگی تب رنکو نے اپنی بائیک آرتی کے پاس لے جا کر روک دی بولا آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں آرتی بھی رنکو کو پسند کرتی تھی اس وجہ سے وہ منہ نہیں کر پائی رنکو نے گاڑی سٹارٹ کی دیرے دیرے چلانا شروع کر دیا رنکو نے آرتی سے بولا میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر تم گصہ نہ ہو تو آرتی بولی کہو ہم گصہ نہیں ہوں گے کیا بات ہے آرتی نے رنکو سے کہا چلو کہیں کچھ کھاتے ہیں وہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے رنکو نے پھر آرتی کو پرپوز کیا وہے ڈرہ ہوا تھا لیکن آرتی کی طرف سے ہاں سنکا رنکو بہت خوش ہوا پیار آرتی بھی کرتی تھی اس وجہ سے وہے منہ بھی نہیں کر سکتی تھی اور اس طرح دونوں کے پیار کی گاڑی پٹری پر دوڑنا شروع کر دی وہ دونوں روجانہ خوب باتیں کرتے گھومنے جاتے بہت ساری مستیاں کرتے لیکن کچھ مہینوں کے بعد رنکو اچانک سے کہیں چلا گیا نہ ہی وہ کسی کا فون اٹھاتا اور نہ ہی کسی کا وٹس اپ پر جواب دیتا یہ حرکت دیکھ کر آرتی بہت پریشان ہو گئی وہے کچھ دنوں تک ایسے ہی کال اور وٹس اپ میسج کرتی رہی پر کوئی جواب نہیں ملتا تھا دیرے دیرے آرتی بہت پریشان رہنے لگی نہ تو وہے صحیح سے پڑ پاتی نہ ہی کچھ خوا پاتی کسی بھی چیز میں من نہیں لگتا تھا وہے رنکو کے انتجار میں بیٹھ کر روتی رہتی ایک دن ایسا ہوا کی آرتی اور اس کی ممی ہنوان گڑی درسن کے لیے جا رہتے تب ہی راستے میں آرتی کی نظر سامنے سے آ رہے رنکو پر پڑی رنکو نے جیسے ہی آرتی کو دیکھا وہے انجان بنتے ہوئے بگل والی گلی میں چلا گیا آرتی کا من ہوا کی دوڑ کر اس کے پیچھے جائے اس سے پروچھے کی وہے سکول کیوں نہیں آتا فون کیوں نہیں اٹھاتا آخر بات کیا ہے لیکن اس کی ممی بھی ساتھ میں تھی اس وجہ سے وہے جا نہیں پائی سام کو آرتی نے موبائل ریچارج کرانے کے بہانے سے گھر کے باہر نکلی اور جس گلی میں رنکو گیا تھا اسی گلی میں رنکو کو ڈھوننے کے لیے گئی اتفاق سے رنکو سامنے سے آتا ہوا نجر آیا پھر رنکو نے آرتی کو لے کر اپنے فرینڈ کے گھر گیا وہاں ان دونوں نے خوب بات کی رنکو نے آرتی سے معافی بھی مانگی اب پھر سے آرتی کی جندگی میں باہر سے آگئے رنکو اور آرتی کو دوبارہ ملے ہوئے کچھ ہفتے بیٹھے دیکھی رنکو اچانک سے پھر گائب ہو گیا اس بار اس کا فون بھی بند آ رہا تھا اس کے ماتا پتا بھی مندر کے بگل والا مکان کھالی کر کے جا چکے تھے ادھر آرتی دن بھر کمرے میں پڑی رہتی اور روتی رہتی میں نے کئی دنوں تک دیکھا مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی میں نے نسچے کیا کہ میں رنکو کے بارے میں پتہ لگاؤں گا میں نے بہت دوڑ بھاگ کی بہت کھوجا اندھ میں مجھے کچھ کامیابی ملی تو لیکن رنکو نہ ملا رنکو کا خاص دوست سمیت ملا سمیت سے رنکو کے بارے میں بہت کچھ جانکاری ملی تھی جسے سن کر میں بہت آسچرے چکت رہ گیا رنکو ایک آتنکوادی گروہ سے جڑا ہوا تھا آرتی کو ان سب چیزوں کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا وہ ان سب چیزوں سے انجان تھی اسے اندھیرے میں رکھا تھا مجھے بھی ابھی پتہ چلا کہ رنکو آرتی کی درہ کئی لڑکیوں سے سمند رکھتا تھا اور اس کے لیے ساری لڑکیاں صرف ٹائم پاس تھی میرے من میں کئی بار بیچار آیا کہ آرتی کو یہ سچ بتا دوں لیکن میری ہمت نہ ہوئی من میں ایک ڈرسہ بنا ہوا تھا کہ کہیں یہ سچ جان کر آرتی کچھ گلت نہ کر بیٹھے اسی ڈرکی بجے سے میں آرتی کو سچ نہ بتا سپایا جس کا مجھے جنگری بھر افسوس رہے گا آج کی کہانی آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھی ساتھ کومنٹ کر کے بتائیں کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی دھنیواد